اسلام علیکم دوستو ہم سب لوگ ہریاں سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ دو پریکٹیکل پرفارن کرنے لگے ہیں اس میں ہم نے میکروسکوپ کو پرپیر کرنا ہے ایک میکروسکوپ ہم لوگوں نے تیار کرنا ہے میکروسکوپ تیار کرنے کا سمپل سا میتھڈ ہے یہ آپ لوگ ڈیمانڈ بھی ہوتا ہے فزیکس میں پیپرز میں پریکٹیکلز میں میکروسکوپ جو آپ نے تیار کرنے کا طریقہ کار میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں اس طرح آپ کریں گے تو آپ ایزلی اس کو پرفارن کریں مزے کی بات یہ ہے یہ ایسا پریکٹیکلز ہے اس کا دو ٹیبل وغیرہ بھی نہیں بزانا پڑتا جس آپ نے ایک میتھڈ ہوگا وہ اپلائی کر کے آپ نے میکروسکوپ تیار کر کے دینی ہے اس کے لئے دو لینز ہوں گے ہمارے پاس دونوں کنویکس لینز ہوں گے دونوں کنویکس لینز ہوں گے ہمارے پاس دونوں کی فوکل لینز ایک دوسرے سے مختلف ہوگی یعنی جو لینز موٹا ہوگا ہم لوگ ہاتھ دیکھیں گے جو سینٹر سے زیادہ موٹا ہوگا جتنا لینز سینٹر سے زیادہ موٹا ہوگا اس کی فوکل لینز کم ہوگی یعنی کم فوکل لینز والا لینز اور جتنا لینز باریک ہوگا سینٹر سے اس کی فوکل لینز زیادہ ہوگی یعنی زیادہ فوکل لینز والا لینز یہ دونوں لینز کا یوز کر کے ہی ہم لوگ اپنے پاس بنائیں گے میکروس کو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا جس کی فوکل لینڈ زیادہ ہوگی وہ لینز پہلے ہم لوگ یوز کریں گے جس کی کم ہوگی وہ بعد میں یوز کریں گے پہلے ہم لوگ کار کام کریں گے دونوں لینڈ کی فوکل لینڈ اپروکسی میڈ نکال لیتے ہیں اپروکسی میڈ فوکل لینڈ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے جیسے کہ ادھر سے اگر اس طرح کھلائیڈ آ رہی ہوگی تو اس لائیڈ کی ڈریکشن میں میں جا کے وہ دیوار کے ساتھ جیسے سپوزی میرا ہاتھ ہے تو اس ہاتھ کے اوپر میں یا کوئی پیج رکھ لیں اس پیج کے اوپر ایمیج بنا لوں گا پیچھے سے کوئی دروازہ ہوگا کوئی کھڑکی ہوگی یا پھر کوئی درخت ہوگی اس کا جو شیڈو ہوگا وہ یہاں پر دکھائی دے گا جیسے یہاں پر ہاتھ ہے یا کوئی پیج رکھ لیں کوئی وال ہوگی اس کے اوپر آپ بنا لیں تو اس کے اس طرح کر کے سپوز یہاں پر میں نے کیا تو میرے ہاتھ کے اوپر یا کوئی پیج سامنے ہوگا اس کے اوپر ایمیج بن جائے گا پیچھے وہ چیز کا سپوز ہو دروازہ دروازے کا ایمیج بن جائے گا دروازے کا ایمیج بنے گا اس لیند سے لے کر اس ہاتھ کا دسنس ہم لوگ اس کا میٹر آڈ کا استعمال کر کے یہاں پر فاصلہ نکال لیں گے کہ اتنے سنٹی میٹر دونوں کے دسنس تھا تو ہمیں چیز وہ کلیئر دکھائی دی ہے تو یہ ہو جائے گا ایک کا اسے دوسرے کا نکال لیں گے جس کی اپروکسیمیٹ وہ ہم لوگ use کریں گے اور اس کے لئے جو دو ہمارے پاس لیند سٹینڈ ہوگی دو نیڈل سٹینڈ ہوگی دو نیڈل اور دو لینڈ کے ہولڈرز یہ ہوں گے ہم لوگ اس میں سے ایک لینڈ اور ایک ہولڈر سائٹ پہ کر دیں گے جیسے ہی میں نے اسے سائٹ پہ کر دیا یہ ہمارے پاس ایک نیڈل کو بھی پہلے سائٹ پہ کر دیں گے ہم لوگ یہ لینز رکھیں گے اس کے زیادہ جس کی زیادہ فوکل لیندھ ہوگی جتنی فوکل لیندھ ہوگی اس کے دبل دسٹنس پہ ہم لوگ نیڈل کو رکھیں گے سکوز اس کے آگے 15 سینٹی میٹر پندرہ سینٹی میٹر ہے تو پندرہ دونہ تیس پندرہ تو دو کے ساتھ ملٹی پلائے گیا تیس بند گیا اس تیس کے دسٹنس پہ ان دونوں کا دسٹنس بنا لیں گے یعنی مح نیڈل اور لینز کا یعنی L اور آئی کا ہم لوگ دسٹنس بنا لیں گے وہ بند گیا ہمارے پاس تیس سینٹی میٹر تیس سینٹی میٹر دونہ کا دسٹنس آگ لیا یہ ہم لوگ سکیل ساتھ میر کر کے وہ دسٹنس کر لیں گے یہ ہو گیا تو انہوں کا تیس سینٹی میٹر دسٹنس ہو گیا پھر ہم لوگ دوسری نیڈل کا یوز کریں گے دوسری نیڈل کو ہم لوگ یہاں پہ ساتھ رکھیں گے پیچھے کرتے جائیں گے اور یہ سطحیح دیکھار رہی ہوگی عمر کریں دونوں نیڈل جائیں گے دونوں نیڈل اس طرح ہوں گے پہاک پر چیزے ایک فیہ BRI ڈب آنے گی جہاں پر چیزے گیں سطح ہوں گے ہم بس موسیقے پر چیزے رگ پہل کریں گے اور سمینگ کچھ موسیقے کریں گے دونوں نیڈل رہے لکھیں گے دونوں نیڈل د پر ایک دنوں نیڈل وپción لب نقاہ آپ کی بس ہ back genial یہاں پہ ہمیں کلیئر دکھائی دے رہی ہے یہاں تک ہمارے پاس بند گیا یہ اس کا فوکل لیندھ ہمارے پاس نکالنے کا طریقہ ہو گیا تو یہ جاتے اگزیکٹ فوکل لیندھ کا جو میتھر ہو جائے گا یعنی اس کا ایمیج اس پوائنٹ پہ بند رہا ہے اب یہ کلیئر ہو پھر ہم لوگ دوسرا لیندھ جس کی کم فوکل لیندھ ہوگی یہ پورا پریکٹیکل ہم لوگ اس سیڈ سے اپدرو کر رہی ہوں اچھا اب اس اس مس factorial لیندھ کو کم فوکل لیندھ ہوں پاس رکھیں گے رکھیں گے اس کو واimی سیڈ سے نکل جائیں گے پھر ہم کم کریں گے اس کو کریپ کی طرف موگ کر کر یا جہاں پہ رکھے ہم دیکھیں گے کہ جو ایمج اس کے اندر دکھائی دے رہا ہوگا اس لینڈز پہ آکے اس کی نسبہ زیادہ بڑا دکھائی دے گا تو میکروسکوپ کی خیلصیت بھی یہی ہے کہ یہ جو یہاں پہ جو چیز دکھائی دے رہی ہے اوصل سے بڑا کر کے ہمیں میکروسکوپ دکھاتی ہے تو جو اس طرح کر کے ہمارے پاس میکروسکوپ تیار ہو جائے گی تو جو دیکھائی دے رہی ہے کہ وہاں پہ رہا ہو جائے گی